یہ قرآن شریف میں سے کچھ بھاگ ہے زیادت ہو عیشور کی ستتی ہو جو برہمن کا مالک ہے سبھی ستتیاں اللہ کے لیے ہیں جو سارے سنسار کا مالک ہے اسی نے باغ لگائے اسی نے باغ بناائے بیلدار اور انیہ اور کھجور کے ورکش اور بھن پرکار کی فصلیں بھی اور جیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ان فلوں کا سیون کرو اور اس پرکتی کے پرتی کرتگی بنو فصل کی کٹائی کے دن ضروری دان دو اور کچھ بھی برباد مت کرو کیونکہ وہ بربادی کرنے والے کو نہیں چاہتا فضول مت گواو کیونکہ فضول خرچ کرنے والے کو وہ نہیں چاہتا وہی ہے جو آکاش سے پانی برستا ہے جس سے ہم ہر پرکار کی ونسپتی اگاتے ہیں پھر اس ہریالی سے کئی پرکار کے اناج لٹکے ہوئے گچھوں کے کھجور کے ورکش اور انگور جیتون اور انار کے باغ جن کے فل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بھن بھی ان فلوں کو بڑھتے پکتے دیکھو میں سندے یہ لوگوں کے اٹوٹ وشواش کو درشاتے ہیں کہیں بھی جائیں وہ ہمیں یعنی وشو کو کسان کا انسرن کرنا چاہیے کیونکہ سبھی کٹنائیوں کے باوجود کھیتی سب سے ادھک سممانت کام ہے کسان وشو کی دھری ہے جو ایسے سبھی لوگوں کو بھی مدد اور سمرتن کرتا ہے جو امی کارے کرتے ہیں کیونکہ ایسا کٹن کارے کرنے کی طاقت انہی میں ہے کسان وشو کی دھری ہے جو ایسے سبھی لوگوں کو بھی مدد کرتا اور سمرتن کرتا ہے جو امی کارے کرتے ہیں کیونکہ ایسا کٹن کارے کرنے کی طاقت انہیں نہیں ہے جو اپنا خادیان سوجن پائدہ کرتے ہیں وہ آتما نربھر ہیں انہیں سبھی سوچھا سے ان پر نربھر ہو کر ان کا نشرن کرتے ہیں اور آخری میں جن کے پاس پرچور اناج کے بھنڈار ہیں وہ دیکھیں گے کہ کئی دیش ان کے پرابعاو کی چھایا میں ہوں گے خدا حافظ